نواز شریف صاحب آنے کی تلات تھی لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا گیا وہ بہت حیران اور پریشان ہے کہ میں کروں کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزمان سمی ابراہیم اور آپ دیکھنا ہے پروگرام تجزیہ میرے ساتھ ہیں پروفیسر گنی جاوید آج جمعہ المبارک ہے اور پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے بہت عرصے سے بڑا ٹرمائل چل رہا تھا بڑی اپ این ڈاون چیزیں ہو رہی تھی اور پھر بلاخر عمران خان صاحب کے اقتدار کا سورج جو ہے وہ غروب ہوا اور اب شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہاؤس میں برجمان ہے نواز شریف صاحب آنے کی تلات تھی لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا گیا حالات کو اپنے کابو بے نہیں سمجھتے کل میں وزیراعظم ہاؤس میں تھا وہاں پر اقتناوسہ تھا چہرے پر ایک نظر آ رہا تھا کہ ٹینشن ہے کوشش ہو رہی ہے اپنے اقتدار کو طول دینے کی لیکن یہ بالکل ایک بہانمتی کا کمبہ ہے چونچو کا مربع ہے اتنی زیادہ جماعتیں ایک گھر میں چھے بندے ہوں تو کسی چیز پر کنسنسس کرنا کوئی اتنا آسان نہیں اور وہ بھی پاکستانی پولیٹیشن تو بہرحال ایک کہانی چل رہی ہے اور آج پروفیسر صاحب سے ایک تو دیفنیٹلی یہ بات کریں گے کہ یہ جو آپ کا ہفتہ ہے اٹھارہ اپریل سے چوبیس اپریل تک یہ کیسے ہوگا اس پر بات کریں گے لیکن اس دفعہ بھی میں پہلے ذرا یہ ان سے بات کرتا ہوں کہ سیاستدانوں کے پلینٹس کیا بتاتے ہیں اب کون طاقتور ہو رہا ہے کون کس کو مات دینے کی پوزیشن میں آ رہا ہے پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے ذرا عمران خان کا جو پلینٹ ہے اس کے بارے میں بیان فرمائیے کہ کس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے کس نے ان کو اس حال پہ پہنچایا کون سا پلینٹ تھا اور اب آگے کیا منظر نامہ دیکھ رہے ہیں آپ سلام تینک یو حضور میں پچھلے آپ گواہ ہیں اس بات کے میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کی یہ کہتا رہا ہوں ڈیڑھ سال سے کہ وہ اپنے قریبی ساتھیوں سے بچے ہیں وہ ان کو دھوکھا دے رہے ہیں ان کے وجہ سے ان کو بہت نقصان ہوگا تو حضور آپ نے نوٹ کیا کہ ان کے دوستوں نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی وفا نہیں کی اور جو کچھ کیا ہے اس کا کوئی موجودہ صورتحال جو تھی اس میں بہت برا سر پڑا ان پر اب افسوس اس بات کا ہے سمیح حضور صاحب کہ اگلے تین سالوں میں یہ اگلے دو سالوں میں بھی ایسے ہی ہے دوکھا ہی دوکھا ہے امران خان عوام سے پذیرائی حاصل کرنے کے باوجود ان لوگوں سے پھر دوکھا کھا رہے ہیں جو کہ ان کے کام کے حوالے سے ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں اس ہفتے بھی یہی ہو رہا ہے اور میں ان سے یہی کہوں گا آپ نے محترم وزیراعظم صاحب سے ایکس وزیراعظم صاحب سے سابق وزیراعظم صاحب سے کہ اب تو وہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ میرے لوگ جو میرے قریب ہیں یہ کیا کرتے ہیں وہ ان کی کام کی جگہ ان کو بہت زودہ دوکھا دیتے ہیں یہ بتائیے کہ اب جو جیسے محول آگے چل رہا ہے اس میں عمران خان صاحب کے جو پلینٹس ہیں وہ کیا بتاتے ہیں انہیں کچھ کامیابی ہوگی ناکامی ہوگی کیا ہوگا ان کی پیداشی عرض کوب میرے سامنے ہی ہے جو میرے دوستوں نے مجھے دی ہوئی ہے پہلے بھی میرے پاس ہی تھی تو اس پیداشی عرض کوب کسان میں رکھتے ہوئی یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ جون میں وہ نمائع طور پر پھر کامیاب ہو رہے ہیں جون میں جون میں وہ صدارے آ جائیں گے کامیابی والے اچھا تو یہ ایک مہینے کی بات ہے یہ پھر وہی صورتحال ابھی ایک مہینہ پریشر میں رہیں گے ایک مہینہ ٹینشن سب کے لیے ٹینشن سب سے زیادہ باجوہ صاحب کے لیے ٹینشن ان کے کیا سب سے آ رہے ہیں ہمارے ویسے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں مجھے کوئی ایکسٹینشن دے گا بھی تو میں نہیں لوں گا تو کیا سمجھتے ہیں آپ تو برحال وہ مہینہ پھر ان کے لیے ٹینشن ہوگی کافی اس حوالے سے یا کسی اور حوالے سے وہ واضح نظر آ رہا ہے مہینہ کی پہلے ہفتے میں یا اپریل کے آخری ہفتے میں اچھا تو باقی ٹینشن بڑھے گی یہ جو بار بار آپ ادھر سنیں گے یہ آپ خود بھی کہیں گے کہ انتخابی حل ہے ان سب باتیں کے موجود ٹینشن ایسی رہے گی اچھا شہباز صاحب تو وزیراعظم بن گئے اب ان کے پلانٹس کیا بتاتے ہیں لنبار ارسا رہیں گے پلانٹس کا تعلق ہے ان کے ان کو بھی اتنی ٹینشن ہے جدنی امران صاحب کو ہے اچھا تو امران صاحب کے لیے وزیراعظم صاحب کا وزیراعظم صاحب کے لیے میں یہ کہوں گا کہ کچھ بازیں ایسی ہیں جو ہار کے جیتی جاتی ہیں تو آپ جیت رہے ہیں دیکھیں پولانٹس میں تو اگر آپ جیتے نہیں ہیں اگر آپ اقتدار سے باہر آ جائیں تو لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں پریشانی ہو جاتی ہے تو وہ تو ہار کے تو نہیں بندہ جیتا جی لیکن میں نے تو پلانٹس کا روح سے یہ فکرہ بولا ہے ٹھیک ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے اس آرمان کی جیت ہے وہ دوبارہ اپنا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیں گے یا متوجہ کر چکے ہیں اچھا ان کا پلانٹ ایسی ہی لگی ہوئے ہیں اب ذرا تھوڑا سا نیا نواز شریف میرے محبوب قائد کیا وہ آ رہے ہیں لندن سے یا نہیں اس اس لیے میں جو پلانٹ کہہ رہے ہیں آپ کو آپ یا تو ہنس پڑھیں گے یا احران ہوں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں اس حد تک حیران ہے وہ جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے مطلب ان کو شاید امید نہیں تھی یہ وہ بہت حیران اور پریشان ہے کہ میں کروں کیا تو ایک بات یہ ہوگی دوسرا وہ جو دن بہ دن حیران حیران ہوتے ہوتے جو سمجھ رہے ہیں اور مہارتیس اپنی موجودہ صورت کے حال کو سمجھ رہے ہیں تو وہ کچھ جو بھی اپنا پلانے کر رہے ہیں وہ پہلے اپنے قریبی رہی ہداروں سے مشاورت کریں مشاورت کرنے کے بعد پھر اپنے خیلات کے اظہار کریں یہ ان کے لئے بڑا اچھا رہے گا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں لیکن پہلے اپنے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے پہران ہے پریشان ہے ہاں یہ نفسیاتی ان پر اثر پڑا ہے تو کئی لڑائی تو نہیں کریں گے کسی سے سر مازارائی تو نظر آتی ہے تو مازارائی میں تو پھر وہ برباد بربادی کا بھی تو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے پلانڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ مازارائی سے انہیں نقصان نہیں ہوگا یہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ نے ایک اپنی ایک اسیسمنٹ دیا آپ نے جو پیشہ ورانہ سوچ بوجھ ہے ایک صافی کے حصے سے بات کی ہے مجھے سیاروں گروہ سے بات کرنے پڑتی ہے اور کبھی کبھی ہم آپ اس میں کلیش کر جاتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مازارائی میں جائیں پہلے نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مازارائی کی طرف آئیں گے اور اگر کوئی ان کے مقابل میں آیا تو ان کے لئے الٹا فیدہ ہوگا اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان کب آ رہے ہیں ٹریول کے پلینٹس کیا بتاتے ہیں اگر وہ دیکھا جائے تو وہ مئی میں کہیں جا کر صورتیال بنتی ہے یا سپٹمبر میں ان کے لئے آنا ہے اتنا خبر یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے آنے کا جو فیصلہ ہے نا اسے موخر کر دیا ہے حالات کو دیکھا ہے سر وہ ایسے ان حالات میں ان کے پلینٹ ہے ہی نہیں آنے والے اچھا مریم نواز سنا ہے کہ لندن جا رہی ہیں مریم نواز جا رہی ہیں لیکن مریم نواز میں مئی میں اپنے والدین سے کلیش کر رہی ہیں می میں اپنے والدین سے کلیش آ رہا ہے ان کا والدین ان کی والدہ تو اللہ جی اللہ انہیں مغفر نصیب کرے وہ والد سے کلیش آ رہا ہے وہ شاید کہہ نہ سکے لیکن دل و دماغ میں تو ایک بن جاتی ہے نا جذباتی کفیر تو وہ اس لحاظ سے محسوس کریں گی کہ اختلاف کریں گی اچھا ایک چیز جو نکلی ہے اس سارے پروسس میں جو اس سارے کرائسز میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب کی جو پولیٹیکس ہے وہ بڑی میچور پولیٹیکس رہی ہے اور انہوں نے ہر جگہ پر گین کیا ہے پلینٹس کیا بتاتے ہیں پلینٹس کیا بتاتے ہیں پہلے آپ مجھ سے یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ تم کیا بتاتے ہو آپ بتائیں جی پوچھنا ہو میں آپ سے کئی دوہ نہیں کہہ چکا کہ ہی اس دوہ پولیٹیشن ہے ہر آور کنٹری آپ نے ایک دو دوہ اعتراض کیا کہ یہ اور بھی یہاں سیاستدان ہے تمہارا مطلب کیا ہے وہ الہدہ ہے وہ الہدہ ہے وہ الہدہ ہے میں تو ایسی جرت بھی نہیں کر سکتا آپ سے کہوں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے انہیں آپ بات تو ہوئی ہے نا کہ وہ آپ کا مطلب کیا ہے وہ کیسے ہے ہی اس ویری شروع پولیٹیشن ہے ہی اس دوہ اونلی پولیٹیشن ویچ وی کن سی دات پولیٹیشن شوٹ بھی رائی اگر سیاست کرنی ہے تو سیاست کو سیاست کی طرح کریں اور ان کا جو بچہ ہے بلاول اس کا کیا آپ مستقل ہے بلاول جو ہے وہ اس میں ابھی فعلال تو ایموشنل بسٹ اوٹ جیسے کہتے ہیں جذباتی طور پر جیسے کلاوڈ بسٹ ہوتا ہے وہ اس طرح ہے اس کی عمر بھی ایسی ہے لیکن وہ آپ نے باپ کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے اس فادر اس ٹو مچیور شروع اور اس نے ثابت کیا ہے اب بھی ان پانچے مینے جو گزرے ہیں اور اب بھی میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ان کے ساتھ نون لیگ والوں کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہیں اللہ جانے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والے ہیں کیا مذہب کیا ہونے والے ہیں وہ ان کے ساتھی ہیں آپس میں کابینہ میں شیئر کر رہے ہیں انہوں نے عمران خان کو نکالنے میں جو ایک نواز شریف کی بڑی خواہش تھی ایک بڑا رول پلے کیا ہے تو تو ایک بڑا رول پلے کیا ہے ایک بڑا رہا ہے بڑا رہا ہے چاہیں جی پھر پلینٹس پہ شروع ہو جائیں بڑا رہا ہے نکل